فارق سلیم سب سٹارٹنگ ڈیویٹ ویڈیو پہلے تو تینوں سیاسی جماعتوں کے منشور کو دیکھتے ہوئے سر پیپلز پارٹی کے دوزار تیرہ کو جو منشور میں دیکھ رہی ہوں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جی کہ جمہوریت سیاست کی اولین ترجیح قومی اداروں کو باختیار اس تحصال کا خاتمہ ہماری ساتھ ساتھ پٹی بھی چل رہی ہے سکرین کیوپر ہم وہ گرافکس میں بھی دکھا رہے ہیں دوزار تیرہ کے منشور میں بھوک مٹاؤ ان کی ترجیح تھی اور کافی اس پر ان کا مزاق بھی اڑا سمیلیلی مسلم اگنون کا ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوزار تیرہ میں انرجی کے اوپر ان کا سارا فوکس تھا اور ہم نے دیکھا کافیت تک وہ کابو بھی پایا گیا لیکن دوزار اٹھارہ میں وہ اب سپسیفکلی پروجیکٹس کی اوپر آ گئے ہیں دیامیر بھاشا ڈیم کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ہسپتالوں کا اتنے وظیفے دیں گے اتنے عرب کا فگرز کی اوپر آ گئے ہیں طریقہ انصاف نوے دن میں کرپشن کا حاتمہ ٹال کلیمز یکسان سہولیت کی فرامی آزاد خارجہ پولیسی یہ ساری چیزیں بڑے بڑے دعوے تھے ان کے دوزار تیرہ میں دوزار اٹھارہ میں ان کے دعوے اور بڑے ہو گئے ہیں ایک کروڑ ملازمتیں پچاس لاکھ سستے گھر قومی اتصاب بیورو کو خود مختار بنائیں گے یعنی وہ چیزیں کافیات تک جو دوزار تیرہ میں نہ ہو سکیں ہر سیاسی جماعت کا انتخابی منشور کے تک فوکس کیا ہے اس دفعہ 2018 میں دیکھیں جمہوریت کا جو ستون ہے وہ ریلی جس کو ہم سوشل کانٹیکٹ کہتے ہیں کہ ایک اگریمنٹ ہے ووٹ دینے والے اور ووٹ وصول کرنے والے کے درمی ووٹ لینے والا یہ کہتا ہے کہ یہ یہ کام میں کروں گا آپ کے مفاد میں کروں گا اور ووٹ دینے والا اس کی بنیاد پہ اس کو لیڈر ایلیکٹ کرتا ہے اب اگر وہ نہ ہو پائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ایک طرف سے توڑ دیا جاتا ہے وہ نو لانگر ان اگزیسٹنس منشور جو ہے وہ اس کی رٹن فارم آ جاتی سوشل کانٹیکٹ بنایا وعدہ کیے گئے اور اس وعدے کو اگر آپ لکھ کے دے دیں ایک کتابچے میں پیش کر دیں تو وہ بن جاتا ہے آپ کا منشور اچھا ہے کہ آپ لوگ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں منشور کے اوپر پاکستان کے اوپر پاکستان کے اندر ووٹر جو ہے اس کو احساس دلائے جائے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے آپ اس سال پڑھ لیں اور پھر آپ کو یہ بھی کرنا ہوگا کہ نہ صرف ابھی اس کی اہمیت کا احساس دلائیں پھر پانچ سال کے بعد اس کا ایک کمپیریزن بھی سامنے دلائیں کہ یہ وعدے کیے گئے تھے اور یہ نبھائے گئے دوہدار تیرہ میں جیسے آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این کا فوکس کہ پیپلز پارٹی کا فوکس بھی اس وقت پی ٹی آئی کا فوکس بھی انرجی سیکٹر کے اوپر تھا کوئی اٹھالیس وعدے مجھے یاد ہیں پی ایم ایل این کا جو میں نے منشور پڑھا تھا اس میں اٹھالیس وعدے انرجی سیکٹر کے حوالے سے کیے گئے تھے تین جو بڑے والے تھے وہ پہلا یہ تھا کہ گردشی کرتا جات ختم کر دیے جائیں گے اب وہ دوہدار جولائے دوہدار تیرہ میں وہ چار سو اسی عرب کی فگر تھی اور اب کوئی گیارہ سو عرب کی فگر وہ آ رہی ہے تو وہ گردشی کرتا جات کا والا وعدہ تو پورا نہیں ہو سکا پھر انہوں نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی اب وہ لوڈ شیڈنگ یقیناً کم ہو گئی ہے لیکن ختم نہیں ہو پائی پھر چوری کا وعدہ کیا گیا تھا کہ جو بجلی چوری ہو رہی ہے اس کی شرع تقریباً آدھا آدھی کر دی جائے گی جو دوہزار سترہ کا ہمارے پاس فگر آئی ہے جو حکومت نے دی ہے وہ تین سو اسی عرب روپے کی چوری ہے دوہزار سترہ کے سال میں تو یہ تینوں بڑے وعدے جو ہیں وہ پانا ہو سکے اسی طرح پیپلز پارٹی کے اوپر آ جائیے وہ آپ نے بھوک مٹاؤو والی بات جو کر رہی ہیں میرا خیال ہے بھوک وہ وعدہ ہے حقیقت وہ ہے کہ بھوک پھیلاؤ زیادہ بھوک پھیل رہی ہے وہاں پہ جو حال ہوا ہے اس کی دیکھئے ایک وجہ یہ آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ووٹر ووٹ ڈالنے جاتا ہے سپیشلی جو دہی علاقوں کا ووٹر ہے اب دو سو بہتر حلقوں میں ڈریکٹ الیکشن لڑا جائے گا اس میں تھے کوئی ایک سو نوے ایسے ہیں جو دہی علاقوں میں دہی علاقوں میں نہ تو کوئی منشور پڑتا ہے ریلی وہاں پہ وہ تھانا یہاں بھی نہیں پڑتے